بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم بنا رہے ہیں بچوں کے بہتی فیوریٹ پسندیدہ کرسپی پٹیٹو یہ بچوں میں بہت مقبول ہیں گے اور یہ بچوں کے بہتی پسندیدہ ہیں اس میں ہم نے نہ کون فلاور یوز کیا ہے نہ ہی میدہ بلکل سمپلی طریقے سے ہم نے بنائے ہیں ناظرین آج کل فریش آلوم مارکٹ میں آویلیبل ہیں گے ہم نے وہ تقریباً ایک کلو لیے ہیں اس طرح سے ان کی کھال ہم اتار لیں گے ون بائی ون ہم اس طرح سے ان سارے آلوم کی کھال اتار لیں گے اور ناظرین اس آلوم میں کافی ریتی ہوتی ہے تو اسے اچھی طرح سے تین سے چار دفعہ ہمیں واش کر لینا ہے تاکہ ان کی جو ریتی اس میں لگی ہوئی ہے وہ اچھی طرح سے صاف ہو جائے بلکل ہلکی سی ناظرین اس کی ہم نے کھال اتار نہیں ہے تھوڑی کھال اس پر رہنی چاہیے جب ہم ان کو فرائے کریں گے تو یہ ٹوٹیں گے بھی نہیں اور بلکل صحیح سے ہمارے فرائے ہو جائیں گے جی تو ناظرین ہمیں جس شیپ میں اس نے کھالا ہے اس طرح سے ہم کھال لیں گے ہم گول شیپ میں کھال رہے ہیں تو ہم اس طرح سے اس سائز میں ہم انہیں سب کو کھال لیں گے ہم نے سارے پٹیٹو کھال لیے ہیں گے اب اس میں ہم ایک چمچ بھر کے نمک کا شامل کر کے پھر اسے آپس میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ناظرین یہ بھی ایک اچھی بات ہو دی اگر آپ اسے فرائے ہونے سے پہلے نمک کے پانی میں ڈپ کر کے پھر فرائے کریں تو اس میں جو ہلکا سا میٹھا پن ہوتا ہے آلووں کا وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے اور اچھے سے نمکین آلو بن کر ریڈی ہوتے ہیں اب ہم نے گھی لیاوا ہے ناظرین فرائے ہونے کے لئے تو اس میں ہم آلووں کو ڈالتے جائیں گے ناظرین گھی بھرائے ہونے والی چیزوں کے لئے بہت ہی بہترین ہوتا ہے جتنے کرسپی چیزیں بنائی جاتی ہیں اس میں گھی یوز ہوتا ہے تیل میں اگر آپ بنائیں گے تو اتنے کرسپی نہیں بنیں گے جتنے اس گھی میں یہ کرسپی بن کر تیار ہوتے ہیں تو بس اسے ہم پلٹتے جائیں گے جب یہ ایک سائٹ سے پکتے جائیں گے تو پھر اس نے دوسری سائٹ پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے دس سے پندرہ منٹ میں یہ ہمارے فرائے ہو کر ریڈی ہو جائیں گے ناظرین اگر سمو سے یا ہمیں رویرہ کو بھی تلنا ہو تو ہم اویل کی جگہ پہ گھی میں تلے تو زیادہ کرسپی بنتے ہیں اس طرح سے دیکھیں ناظرین کس طرح سے پیارا سا کلر ان کا گولڈن براؤن بن گیا ہے اب ہنے ہم نکال لیں گے جی تو ناظرین دیکھیں ہمارے کس قدر زبادست سے پٹیٹو بن کر تیار ہو گئے ہیں آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ